اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سیمپل اورگانوپیتھی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں آج میں جس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ بہت ہی ایک ضروری اور اہم ترین ریمیڈی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں ڈائیبٹک پیشنٹس کے لیے بہت سارے ڈائیٹ پلین آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اور جتنے بھی شگر کے مریض ہوتے ہیں شگر جو ہے وہ کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے اسابی شگر ہوتی ہے ازلاتی شگر ہوتی ہے جس کو شگر میدی ہم لوگ کہتے ہیں غدی شگر ہوتی ہے لیکن جو حقیقی شگر ہوتی ہے وہ اسابی شگر ہی کہلاتی ہے تو آج کی میری جو یہ ریمیڈی ہے اس کے اندر میں شگر کی ٹائپ پر بالکل بھی بات نہیں کروں گی کیونکہ اس کے اوپر میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو میرے چینل کے اوپر مل جائے گی آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر میں بات کروں گی حقیقی شگر جو ہوتی ہے یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف انسولین ہی آپ کا علاج ہے اور اب اس کے علاوہ آپ کو کوئی میڈیسن میوز نہ کریں صرف انسولین جو ہے وہ اس کا استعمال کیجئے ہمارے الحمدللہ بے شمار ایسے مریض ہیں بے شمار ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ہم ڈائیٹ کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کیور کرتے ہیں ہم ان کو ایسے ایسی ڈائیٹ پلان جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے ان کا شگر کا مرض جو ہے اس سے ان کی جان چھوڑ جاتی ہے اور جن کو ڈاکٹر لوگ یہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اب صرف آپ نے انسولین لگانی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی حل نہیں ہم نے ایسے مریضوں کے بھی ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ شگر لیول بلکل نارمل کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے کسی قسم کی انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی انسولین کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کیا کیا مزید آرگنز کے اوپر اس کے پرابلم ہو سکتے ہیں وہ ضرور شیئر کر دوں گی تو آج کی اس میری ویڈیو کے اندر ڈائیبیٹک پیشنٹ اور وہ لوگ جن کی شگر کنٹرول نہیں ہے یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹر انسولین کا ہی مشرہ دیتے ہیں انسولین کی طرف بلکل نہیں جانا چاہتے یا وہ انسولین لگاتے ہیں تو ان کی انسولین بھی جو ہے وہ چھوڑ جائے گی میں اتنا گارانٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جلدی سے تیار ہو جائے یہ کوپی پینسل پکڑ لیجئے اور اس کو جو ہے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ہربل نیچرل ڈرنک جو ہے وہ تیار ہوگا جس کا مزاج ایسا بنے گا کہ شگر کو جو ہے یہ بلکل سٹ کر دے گا اور آپ کی شگر جو ہے وہ بلکل بیلنس ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پالک جو ہے اس کی ایک سے دو پتے لینے ہیں ٹھیک ہے جی پالک کے ایک سے دو پتے آپ لوگ لیں گے نمبر دو پر اس کے اندر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے پان کا پتہ پان کا پتہ آپ نے ڈنڈی سمیت لینا ہے ٹھیک ہے جی تیسرے نمبر کے اوپر ایک عدد لیمن جو ہے اس کا جوس بھی آپ اس کے اندر استعمال کریں گے سب سے پہلے میں انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ منشن کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے بعد جو ہیں اس کا طریقہ اور اس کا طریقہ استعمال بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی ٹھیک ہے جی نمبر ون پہ آپ لوگوں نے لے لیا پالک نمبر ٹو پہ آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالا پان کا پتہ ڈنڈی کے سمیت تھرڈ نمبر پر آپ نے گیا کرنا ہے لیمن جوز کو اس کے اندر آپ لوگ شامل کریں گے ایک عدد لیمن جو ہے وہ کافی ہے چوتھا جونسہ اس کے اندر جوز جائے گا جونسے غزہ آپ اس کے اندر آٹ کریں گے وہ آپ لوگوں نے ایلو ویرا یعنی جو کمار گندل ہوتی ہے اس کا گودہ اس کے اندر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے تو ایک نارمل سے سائز کا جو اس کا ٹکڑا لے لیجیے اس کا گودہ جو ہے وہ اس کو آپ لوگ اس کے اندر سے اوپر سے اس کو چھیل لیجیے اور اس کے گودے کو جو ہے وہ نکال لیجیے چار چیزیں ہوں گئی پانچویں چیز اس کے اندر آپ لوگ جونسی ایڈ کریں گے وہ آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے پودینا ٹھیک ہے جی چھٹی چیز اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کریں گے سہانجنے کے پتے جس کو مرنگا لیپس بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا دو سے تین عدد آپ لوگ جو لہسن کے جوے ہوتے ہیں جو اس کی توریاں ہوتی ہیں تین عدد دو سے تین عدد جو ہیں وہ کافی ہیں تھوڑا سا آپ لوگ اب پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے وہ آپ لوگ سن لیجیے آپ لوگوں نے پالک کا پتہ اور اس کے اندر پودینا اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے شامل کیا پان کا پتہ ٹھیک ہے مرنگا لیپس آپ نے شامل کر دیئے آپ نے اس کو اپنی اس رشو کے مطابق رکھنا ہے کہ ایک کپ سے لے کر ایک گلاس تک اس کا جوز جو ہے وہ نکل آئے لازمی نہیں ہے کہ پالک کا پتہ ایک ہی استعمال کریں کبھی زیادہ رس بھی نکل آتا ہے دو سے تین بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دو سے تین پتے آپ لیں گے تو اس کے لیے بس آپ نے اتنا ایڈیا رکھنا ہے کہ ایک کپ سے لے کر ایک گلاس تک جوز جو ہے وہ ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دی لیسن اس کے اندر جو ہے اس کو بھی گرائنڈ کر کے یا اس کو بھی جوز کی فارم میں بیچ میں اس کے شامل کر دیجئے اور ساتھ میں آپ لوگ اس کے اندر دار چینی کا جونسہ پاورڈر ہے وہ تقریباً تھوڑا سا نہیں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کام ون تھرڈ سپون جو ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کر لیجئے تھوڑا سا کالا نمک بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گئی آپ کی امیزنگ 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 قسم کی ریمیڈی تیار اب اس کو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جتنے بھی شگر کے مریض ہیں جو کہ حقیقی شگر آسابی شگر ہے جن کو یا وہ انسولین لگاتے اور اسے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹر یہ مشاہ دے رہے ہیں کہ انسولین استعمال کریں اور وہ اس کی طرف بلکل نہیں جانا چاہتے ہیں تو آج ہی بنائیے استعمال کرنا شروع کیجئے نو سائیڈ ایفیکٹ کسی آرگن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا زبردست قسم کے آپ لوگ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے شگر لیول بلکل کنٹرول ہو جائے گا اور آپ لوگ مجھے بے پناہ جو ہے وہ دعائیں دھو گے ڈیلی آپ لوگوں نے اس کا رس جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے اور اس کو صبح نہار مو جو ہے ایک کپ سے لے کر ایک گلاس تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انگریڈینٹس جو ہے مساست آپ لوگوں کو منشن بھی کر دیتی ہوں مزید آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے گا ساتھ میں آپ لوگوں نے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے آوائٹ کرنا ہے کاربو ہائٹریٹس کا استعمال کم سے کم کیجئے گا غزائی علاج جو اس کا پہلے بھی میرے چینل پر موجود ہے اس کو بھی ساتھ میں فالو کیجئے ساتھ میں اس جوس کا استعمال کیجئے اور زبردست نتائج جو ہیں وہ آپ لوگ حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور آپ لوگ یہ کیجئے گا کہ کھانے میں اپنے روٹی کا استعمال کم سے کم کیجئے گا سالن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ٹکے کباب کھا سکتے ہیں ٹکے اور اپنی صحت کے مطابق اس کو آپ لوگ باقی چیزوں کو استعمال کیجئے جن چیزوں سے منع کر چکی ہوں شگر پیشنٹس کو کن چیزوں کو وائٹ کرنا چاہیے کن چیزوں کو اپنی ڈرائٹ میں شامل کرنا چاہیے اس کے لیے بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ